اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بنا رہے ہیں جی کاٹھے آواری آلو چھولے یہ ڈش ملتان پاکستان میں بھی میں نے کھائی بھی ہے وہ بھی ناشتے میں کھاتے ہیں اچھا اس کے لئے ہم نے چنلے لیے ہیں اور اس میں حلدی اور نمک ٹال کے پانے ڈال کے ہمیں ان کو گھوائل کر لیں گے کوکر میں ٹھیک ہے تب تک میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ملتان میں بھی ناشتے میں یوز ہوتے ہیں وہاں کے بھی کلچر رہے ہیں اور کاٹھے آوار کے بھی تو یہ کاٹھے آواری آلو چھولے بہت ہی مزے یہ بنتے ہیں بڑے مزے کی یہ چاٹ ہوتی ہے آپ سے چمچ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو یہ ہم نے یہ آلو لیا تھے چھوٹے چھوٹے سائز کے اور ان کو بھی میں نے جو ہے وہ کوکر میں رکھتے ہیں وہ وائل ہونے کے لئے پہلے میں نے چنلے سپرٹلی وائل کیا ہیں کیونکہ دونوں آلو چھوٹے تھے میں نے آپ کو دکھایا ہے تو وہ کم ٹائم لیں کے اور چنلے زیادہ ٹائم لیں کے اچھا جی یہ دیکھیں جی میں نے کیا کیا جی جی جیسے چار آلو ہوں تو تین آلووں کو ہم نے میش کر لینا ہے ایک آلو ہے جو اس کو ہم نے کارٹ لینا ہے اب ہم آتے ہیں مین ریسپی کی طرف ہم نے لیا جی ایک پتیلہ پتیلے میں ہم نے تھوڑا سا آئل ڈالا آئل ڈال کے اس میں ہم نے جی زیرے کا تڑکہ لگانا زیرہ ہم نے ڈال دیا بان ٹیبل سپون تو جب یہ تھوڑا سا تڑک کرنے لگنا شروع ہو جائے گا تو اس میں ہم نے ڈال دینا ہے یہ ہے ہمارے پاس ادھرک لیسن اور ہری میرچ ہے اس کا ہم نے پیسٹ بنایا ہے وہ ڈال دیا اور اس کے بعد ہم نے اس میں پیاز کٹ دیا پیاز کو اوملیٹ شیپ میں کٹنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بلکل بلیک نہیں ہونے دینا پیاز کو بلکہ یہ ابھی سواتے ہوگا تو اس کے بعد ہم اگلا پروسس سٹارٹ کر لیں گے اس کو ہم نے اس طرح سے گلانا بھی نہیں ہے اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈالا تاکہ مسالے جلینا اور اب میں مسالے آٹ کروں گی اس میں میں نے شامل کر دیا یہ وان ٹیبل سپون سورہ میرچ کا پاوڈر ٹھیک ہے اس میں ہم نمک اور حلدی نہیں شامل کریں گے کیونکہ وہ ہم نے اورڑی چنوں میں شامل کر دیا اور چنوں چنیں جس پانی میں اوبال لے ہیں وہ پانی سمیت اس میں استعمال ہوں گے اور میں نے اس میں دالری میرچ یعنی ثابت کٹی ہوئی جو سورہ میرچ ہے وہ آٹ کر دیا ہے اب اس میں یہ جا رہا ہے گرم مسالہ ہاف ٹیبل سپون اور اب اس میں آٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون جو سوکھے تھنیے کا پاوڈر ہے وہ اور اس کے بعد ہم اس میں آٹ کر رہے ہیں زیرہ پاوڈر یہ بھی ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گا اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کہ جو مسالے ہیں وہ بھوننے ہو جائیں بھوننے کے لیے ہم جہاں جہاں مزوت پڑے گی یہاں پانے کے استعمال کریں گے بھی ہم نے تھوڑا سا پانے ڈالا ہے اور اس کو ہم بھوننے گے جب یہ تھوڑا سا مسالہ پک جائے گا مسالہ بن جائے گا تو یہ دیکھیں پر بھی اس میں پیاس نظر آ رہے ہیں آپ نے اسی طرح رکھ رہا ہے پیاس کو بالکل ہم نے گلا نہیں دینا اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے علو میش کیے ہوئے ہیں میش کی ہوئے علووں کو ڈال کے ہم اچھی طرح اس کو مکس کر دیں گے مسالے کے ساتھ یہ مسالے کے ساتھ جب رال مل جائیں گے تو اس میں ہم ڈال دیں گے جو باقی ہمارے پس کٹے ہوئے علو ہیں ٹھیک ہے آپ چاہے ہیں تو کٹے ہوئے علو ہیں جو اس کو بھی آپ میش کر سکتے ہوئے لیکن کٹے ہوئے علو کی شیئر پہ یہ اچھی آتی ہے چارٹ میں اور یہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے چنے یہ دونوں چیزیں بوائل تھیں اور اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے جی پانی ٹھیک ہے اس میں ہم اچھا ہاسا پانی یعنی جیتہ ہمیں چاہیے وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک کہ جو پانی ہے اس کا جو شور پہ ہے وہ گھڑا نہ ہو جائے یا ایسا ایسا پکر گھڑا ہو جائے گا کیونکہ اس میں ہم نے آلو ڈال لیا ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ والا ٹیکچر آ جائے گا تو آپ نے بس بند کر دینا چولا اور پلیٹ میں ڈال لینے چارٹ اس کے اوپر آپ کچھ بھی ڈالیں میرچ ٹوماٹر پیاز دہی چٹنیا اور آپ اسے سرف کریں میں نے اس کے بعد بہت بہت سی سرفنگز کی لیکن ان کی میں بھی ویڈیو نہیں بنائی تو انجوائی کیجئے بہت مزے کیا لازمی ٹرائی کیجئے گا اللہ حافظ